اگر آپ ایجنسی کی طرف سے ہم لوگ لکھنو سے آئے ہیں اور یہاں کربلا کے چہلوم میں آرواین میں آئے ہیں اور یہ سوٹ آرواین میں جو پرگام ہوا ہے یہاں پہ پوری دنیا سے زائرین یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ جو کل کا منظر تھا وہ دیکھنے والا منظر تھا کل پانچ کروڑ کا مجمع تھا یہاں پہ اور یہ دیکھیں ہمارے پیچھے مولا ابباس کا روزہ ہے اور یہاں ساپ زائرین زیارت کر کر کے اپنے بھر واپس جا رہے ہیں لیکن کل کا یہاں موضوع تھا کل کا یہاں جو ماحول تھا وہ دیکھنے والا ماحول تھا پوری دنیا سے پوری دنیا سے یہاں موجود تھے اور سب نے بڑھے عقیدت کے ساتھ یہاں پہ اپنا پرگام کیا اور یہاں کے لوگ موجود تھے اور ماتم کرتے رہے سینہ دانی کرتے رہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں وہ صرف اس لئے آتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں انہی کے دل کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور جتنے بھی جو لوگ ہیں یہاں پہ جتنے بھی زائرین یہاں پہ آ رہے ہیں سب کوئی پیر سے معذور ہے کوئی ہاتھ سے معذور ہے کوئی کس طرح سے لمبا سفر طے کر کے آیا ہے کوئی نجف سے مولا علی کے روزے سے پیدل مشی کرتے ہوئے لوگ آئے ہیں اور یہ دیکھیں سب جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب مشی کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن کیا جذبہ ہے انہوں کا ان جذبے کو سلام کرتے ہیں کیا جذبہ ہنوں کا اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو حیات دے اور ان لوگ اگلے سال اور دور سے سفر تیہ کرتے ہوئے ہیں اور جو ظاہرین نہیں آسکے ہیں ان کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جل سے جل تشریف لائیں اور آ کے یہاں پہ زیارت کریں اور اس کے آگے سامنے ہمارے جو ہے وہ مولا حسین کا روضہ ہے سامنے دور دور نظر آ رہا ہے اور ابھی ہم وہی چلتے ہیں وہاں چل کے زیارت کراتے ہیں ہم لوگوں کی